دنیا نے کس کا راہ پناہ میں دیا ہے تات تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے موسیقی 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 بابو جی یہی ہے دیپک محل مٹو ارےو مٹو تمہارے نئے مالک آگئے پا لاغل سرکار کیا نئے مالکوں کو دیکھ کر تم خوش نہیں ہوئے خوش بھی ہوا اور حیران حیران کیوں ابھی بتاتا ہوں سرکار آئیے یہ ہیں دیفت محل کے پرانے مالکوں کی تجویریں لیکن ہم تو نئے مالک ہیں ہماری تصویریں پرانے مالکوں کے ساتھ کیوں میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے لیکن یہ آپ کی تصویریں نہیں ہماری تصویریں نہیں یہ ہے آپ سے پہلے دیپک محل کے مالک بھیجن اور ان کی پتنی بنانے ان کی موت کے بعد کسی نے یہ محل نہیں کھری لاتا اور آج پچیس سال کے بعد بجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے کر اپنے ہی محل کو دوبارہ کھرید کر اس میں رہنے آئے گئے اور میری بوڑی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پریم کا ناتا ایک جنم کا نہیں جنم جنم کا ہوتا ہے موت کی آنکھیں محبت کے چراب کو کبھی نہیں بجا سکتی پتی پتنی تو صدی ایک دوسرے سے محبت کر دیں ان کی محبت میں کیا انوکی بات تھی رحمان اور بنجاران کی محبت کیا انوکی نہیں ہوتی رحمان اور بنجاران ہاں سرکاس دنیا کی نگاہ میں بنانے ایک بنجارے کے لڑکی تھی بنانے میں سرمیت تھی کون وہ ایک لمبی کہانی ہے مالکھیں یہاں سے قریباً سو کوز دور ریاست چانپور میں شیو نارا ان زمیدار رہتے تھے بھگوان نے انہیں سب کچھ دیا تھا زمین دولت عزت لیکن اولاد نہیں تھے جمیدار کو دوسری شادی کی صلاح دی دی لیکن اپنی پتنی سے گہرہ پیم ہونے کے قارن دوسری شادی سے انکار کرتے تھے اولاد کیلئے انہوں نے کیا نہیں کیا گریبوں کو دان دیا مندروں میں دیئے جلائے چار دھام کی یاترہ کی آخر بھگوان نے ان کی پکار سلی اور بڑھا پے میں ان کی امنگوں کی ڈالی پر پھول لگنے کی امید پیدا ہوئی بہر آلی کی حالت بہت خراب ہے بہر آلی کی حالت بہت خراب ہے میں تمہیں اپنا سارا دھن دے دوں گا اپنی ذیمیداری بھی تمہارے نام کر دوں گا اسے بچا لو اسے بچا لو دائی ماں نرملا 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 تم نے مجھ سے کیوں آکھیں پھیلنی نرملا نرملا میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ اولاد بھگوان کو لوٹا دو اور تم واپس آجاؤ نرملا تم واپس آجاؤ مالک یہ بچی زندہ ہے اسے تا ایک بار دیکھنا نہیں میں اس کی شکل سکلی دیکھنا چاہتا اس نے میری نرملا کو متجد جیل لیا لے جاؤ اس ملوس کو یہاں سے یہ بچی واقعی منحوس ہے چھونا ران گرو دیو ماں کیلئے موت جو بچی پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اس کی چھایا بھی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیں گے اس بچی کو فوراً چمپا ندی کے لہروں کے حوالے کریں گرو دیو آسف میرے سینے میں بھی تو ایک بھاپ کا دل ہے زمیداری کو بچانے کے لیے تمہیں اس دل پر پتھر رکھنا ہوگا سنا رہا ہے غم سے پاگل شب نرائن گرو کیا گیا کے مطابق ماسوم بچے کو صندوق میں بند کر کے چمپا ندی میں بہا آیا صندوق کئی دن اور کئی راتیں ندی میں بہتا رہا ہے چمپا ندی میں بہتا رہا ہے موسیقی اس بچی کا کیا ہوا کیا وہ زندہ رہی جسے سائیں رکھے اسے کون چکے بنجاروں کے سردار تنکری کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام پنانی رکھا نگر نگر گھونتے گھونتے ایک سال ہمارے گاؤں کے میلے میں تنکری کا قبیلہ آیا اس وقت بنانی نوجوان ہو چکی تھی اور ایک دن جب ہمارے چھوٹے سرکار شہر سے گاؤں لوٹ رہے تھے موسیقی 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 اور قبیلے کی جت ہے قبیلے کی جت کے بچاؤ کے لیے بنجارے کھون کی ندیاں تک بہا دیں گے چوٹے سرکار چوٹے سرکار چوٹے سرکار کیوں کیوں کیسی کیوں راستے میں کہاں اتر گئے تھا راستے میں بچو کالنڈی کے بعد میں ایک لڑکی جولا جول رہی تھی لڑکی جولا جول رہی تھی میں ابھی بتا لگا کر آتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی پانی دینے والا تو پاس ہونا ہی جائے ایسا نہ کوکو باپو تم ضرور اچھے ہو جاؤ گے بیٹا اچھے ہونے کی آجا ہوتی تو تمہاری پڑھائی بند کر کے تمہیں یہاں کبھی نہ بلاتا مرنے سے پہلے میری یہی خواہش ہے کہ تم باپ دادا کی زمیدانی سمکھلو اور کسی اچھے گھرانے کی لوگی سے شادی کرتے سکھ اور جائن کی زندگی بسر کرو بیٹا یہ انگوٹھی تمہاری سرگباسی ماں نے تمہاری دلہن کے لئے بروائی اگر میں تمہیں دلہا دیکھے سے پہلے چل بسان تو یہ انگوٹھی اپنی دلہن کو پھنا دینا پہلا دن چھوٹے سرکار کیا ہے اوطار سنگھ بڑے سرکار بنجاروں نے ہمارے زمین خالی کرنے سے انکار کر دیا دیکھا بیٹا اسے کہتے ہیں انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑنے لگے بسند کے میلے کے موقع پر یہ بنجاریں ہمارے گاؤں میں آئے تھے اور صرف سات روز کے لئے زمین مانگی تھی آج پورے سات مہینے ہو گئے چھوٹے سرکار اسی لئے دن بیمانوں کو کوئی آثرا نہیں لیتا چھوٹے سرکار مٹو جی تم جا کر بنجاروں کو سردار کو بلا کر لاؤں وہاں تو کوئی نہیں ہے چھوٹے سرکار کہاں جھولے پر کیوں کیسی کہی جھولا ہاں بابو بات یہ ہے مندر میں جھولا تو ہونا چاہیے نا اوہ کتنے دھارمک بچار ہیں میرے بیٹے کے خوب سمجھے بڑے سرکار اگر تم نے مجھے چھیڑا تو میرے قبیلے والی تمہیں بہت ماریں گے اگر میں صرف تمہارے طرح دیکھوں تو تو پھر تمہارے دونوں آنکھیں نکال دیں گے اور میں ہاتھ پکرو تو تو پھر تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دیں گے اور میں تمہارے سر کے بالوں سے کھلوں تو تو پھر تمہارے سر پہ ایک بال بھی نہیں رہ گا بڑے زالی میں تمہارے کابلے والے تم میرے ساتھ بھاگ چلو جھرنا آئے دیا کیوں کیسے کہیں بلاؤں سردار کو سردار کو نہیں بلانا اور ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نے تم کو چھیڑا ہے تم نے چھیڑا ہی کہاں ہے کائسی کی کیا ہے بے سردار جی کیوں کیسے کہیں اب بیٹی تونے کچھ برکا بھی نہیں ہے کیسے کہیں کیا ابھی بکتا ہوں چھوٹے سرکار نے تم کو بلائیا ہے تیرے پڑے سرکار نے میرا کیا بگا لیا جو چھوٹے نے بلائیا ہے چل دیکھے لیتا ہوں سلام صاحب آپ نے میرے کو کیوں بلائیا کس لیے بلائیا یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا جواب میں مضبور ہوں تم نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور زبردہ سی کو مجبوری کہتے ہو چھوٹے سرکار آپ اس کے جنوں کو تو پالتیں گے ایک میرا قبیلہ بھی سہی ہم سب بھی آپ کی زمین میں مجیوری کر دیا کریں گے نہیں ہرگز نہیں تمہارے دھوڑ دنگر ہمارے گاؤں کی ساری سکھیتیاں برباد کر دیتے چھوٹے سرکار کچھ تمہیں گیا کرو میں انسانوں کا ذمہ لے سکتا ہوں دھوڑ دنگروں کا نہیں تینکوڑی یاد رکھو اگر کل صبح تک تم نے ہماری زمین خالی نہیں کر دی تو تمہاری جھوپڑیوں میں آگ لگوا دی جائے گی میں خوب سمجھ گیا مالک پیان پیان نہ لاغے موڑا دیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیا گوڑی گوڑی تڑپ اوٹھیں دے تیرے پیار کو پیان پیان نہ لاغے موڑا دیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیا گوڑی گوڑی تڑپ اوٹھیں دے تیرے پیار کو پیان پیان ایک بن کی کلیمت نگری میں آئی کھلنے جنگل کی موڑنی آئی بھاگوں کے موڑ سے ملنے 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 ہاں ملنے موڑ پر ملنے ملنے ہاں ملنے موڑ پر ملنے ملنے اپنا بنالے سیاں ہو پیان پیان نہ لاغے موڑا دیا آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیا گوڑی گوڑی تڑپ اٹھیں رہے تیرے پیار کو پیا دیا موسیقی 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 پیاں پیاں نا لاغے مورا جیاں آجا چوڑی چوڑی یہ بہنیاں گوڑی گوڑی تڑپ اُتھیرے تیرے کیار کو پیاں پیاں بچاؤ بردیسی بانسوری بچاؤ بچاؤ تمہیں بانسوری پسند ہے بہت کیوں شادہ کو کنیہ کی باسری چون پسند تھی بچاؤ موسیقی 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 چھوڑ دے چھوڑ دے مادل نہیں تو دھتورہ کھلا دوں گی دیرا ڈنڈا اٹھاؤ مادل سبیرے گاؤں چھوڑنا ہے ہاؤں سادار کیوں باپو چھوٹے سرکار نے ساپ ساپ کے دیا کہ گاؤں میں اب تم لوگوں کی سمایی نہیں ہو ارے 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 چھوڑے سرکار تو اپنے باپ کا بھی باپ نکلا دھتورہ کھا کے میں کہتا ہوں بڑے میاں سو بڑے میاں چھوڑے میاں سبھین اللہ باپو چھوڑے میاں ایک ترکیب سے کابو آ سکتے کیا؟ ارے یہ ترکیب کہیں اپنے نئے یار سے سیکھ کر تو نہیں آئی دھتورہ کھا کے میں جنگلی پندروں سے نہیں بولتی باپو چھوڑے سرکار کو ایک ناچ دکھانے کے ضرورت ہے ایتھر وہ خوش ہوئے ادھر زمین اپنے ارے 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 یہ تیرا نیا یار کے چھوڑے سرکاری تو نہیں تیروں کیسے پتا چل گیا اسے ناچ دانا اتنا بھاوی ہے ناچ گانے کا سوک سب کو ہوتا ہے صرف جنگلی بندروں کو نہیں جنگلی بندر کہاں ہے بنا نہیں تیری بات میرے من کو لگے باپو دھرنا موسیقی جھرنا آج مرنا کل بھی مرنا پھر مرنے سے کیا ڈرنا سو جاؤ اے کیا ہو رہا ہے اے تو پیار کی گھر میں اور اوپر دے ختمل کاٹ رہا ہے ہوا کھا گیا ہوا کھا گیا ایسیا دفع سردار سے کہا سردار سردار میں دھتورا میں ٹھلایا کرو نہیں نہیں آتی مووووووووو چھوٹے سرکار میں مر گئے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار صبح ہو گئے صبح ہو گئے چھوٹے سرکار وہ چلی جائے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار دل گرم دماغ گرم جگر گرم دھرنا کی یاد آتی ہے وہ بھی کمبک گرم چھال آتا ہے وہ بھی گرم وہاں آتا ہے وہ بھی گرم اس گرمہ گرمی میں میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں چھوٹے سرکار اب موٹو تو تو پاگل نہیں ہوگا لیکن تیری بکوا سنکر میں پاگل ضرور ہو جاؤں جا جگر سوئے چل سوتا ہوں تو جاگنے کو جی چاہتا ہے جاگتا ہوں تو اٹھنے کو جی چاہتا ہے اٹھتا ہوں تو جھرنا کی یاد آتی ہے اور بھاگنے کو جی چاہتا ہے اور بھاگتا ہوں تو کپڑے پھارنے کو جی چاہتا ہے کپڑے پھارتا ہوں تو بڑے پیار سے سینے کو جی چاہتا ہے چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار پریمی اور پاگل میں کتنا فرق ہوتا ہے پاگل اور پریمی میں کتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی جتنا ہے کہ تجھ میں اور ایک گھر میں ہوتا ہے موسیقی 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 پہلے اپنے باپ کا پتا کراؤں کہاں چلے چکے ستاک؟ کبیلے کو روکنے ہیں بڑے سکار کیا گئیں گے؟ میں انہیں ساری بات خاصا بتا رہا چکے ستاک؟ گھر دینے سے ساپ مرے تو لاتھی توڑنے سے کیا فائدہ؟ میں نے کبیلے کو روکنے کا جتنے دونڈ نکالا ہے کیا سوچا ہے تم نے؟ سوچا وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس بھیجا ہے نہیں ہوتا اور جن کے پاس بھیجا ہوتا ہے وہ کچھ کر کے دکھا دے کاتلیت پتا جی کے پاس کیوں ان کو بتانے کہ آپ کو ساپ نے کات کھایا ہے اور اس کا علاج ایک سپیرہ نہیں کر سکتی ہے کیوں کیسی کہی بڑے سرکر بڑے سرکر بڑے سرکر ساپ نے کاتھ کھایا کہاں مجھے نہیں چھوٹے سرکار کو ہاں حویلی میں ساپ کیسے گزایا یہ تو ساپ نے مجھے نہیں بتایا سرکار کیوں کیسی کہی کہ بچے جا جلدی کسی سپیرے کو بلا کے لیا چاہتا ہوں سپیرہ سپیرہ جو ملے اس کو لے کر میں ابھی آتا ہوں فورا جا جلدی سپیروری سردار جی چھوٹے سرکار کو ساپ نے کٹ کھایا ہے چھوٹے سرکار کو ساپ نے کٹ لیا بڑے سرکار نے کہا ہے جتنا روپیاں مانگو گے اتنا ملے گا چھوٹے سرکار کو کچھ ہو گیا تو انام نہیں ملے کباپو انام نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہانہ ہو انام کا اور جاملو اپنے نئے یار سے دھتورہ کھا کے ارے سنتی تم بھی چلو نا جہرنا ہائی تیہ کیوں وہ ساپ میری طرف ایسا دیکھ رہا تھا جیسے وہ اب مجھے بھی کٹنے والا ہے اگر ساپ نے تمہیں کٹا تو میں ضرور چلوں گی ہائی دا یا تم تو میرے جان کی دشمن معلوم ہوتی ہو چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار کون ہو تم میں ساپیران ہوں کام کو زہر اتار دیتی ہوں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے چو کمبا میں نے تُس سے کہا تھا ساپیران لانے کو یہ اس لرسی کو کیوں پکڑ لائے بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا یہ نہیں کر سکتی ہے کیوں کیسے کہیں کیسے کہیں کا بچہ کوئی ساپیران ہوتا کوئی بڑی بڑی ہوگی ہے تو ایک بات بیتی جے کرتے چھوکری چاہ کریں گی بھلا باپو میں مرد آم ساپیران ہو یا ساپیران بڑی ہوئے جوان کوئی بھی ہو جلدی رہجو جلدی رہجو باپو چھوٹے سرکار چھوٹے سرکار ناگ نے کھا کٹا سمجھے سمجھے کب آتے سرکار بڑے سرکار جن کو انوکھے ناغ نے کٹا ہے اس لئے ان کا علاج پہ انوکھے ہوگا وہ کیا اکیلے میں اکیلے میں بالکل اکیلے میں ناغوں کی ناغ شیشناگ کی آرادنہ کے منتروں کا جاپ کرنا ہوگا جایے بہار جایے جاؤں بہار جایے ارے تم سے بہار جاؤ ناغوں کی ناغ شیشناگ دیوی ناغ کے مہا پروش چھوٹ کمبخت اگر میرے بچھے کو آرام نہ آیا تو میں سیرا گلاب بھول دوں گا لو کٹا ناغ نے اور گلاب میرا گھوٹیں گے کینو کیسے گئی کیسے گئی کا بچھا ابنا تمہیں سکردی میں جانے گا تم جانے سے جو تو میں نہیں جانے گا اے سرکرن یہ کیا کر رہی ہے ساپ نے کٹا پیر کو اور تم مالش کر رہی ہے سر کی زہر پاؤں سے سر تک پہنچ گیا ہے بڑی سرکار میں ان کے بالوں میں نہیں ناغ دیفتا کے بالوں میں ہاتھ پھیدہ ہوں شیخ ناغ کو منا رہی ہوں مان جاؤ مان جاؤ ناغ دیفتا میں نہ مانو میں نہ مانو آرے بیٹا مان بھی جاؤ بیٹا آرے بیٹا ہو تو مانے یہ تو ناغ دیفتا بول رہی ہے مان جاؤ آرے بیٹا آپ لوگ ابھی تکیہاں کھڑے جائیے یہ بہار جائیے نہیں تو میرا خارم انتر بکار ہو جائے گا چلو سرکار چلو مان جاؤ مان جاؤ مان رہی ہے دیفتا بنان جب میں نے تمہیں پہلی بات دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جسے میں ایک زمانے سے دھوڑ رہا تھا وہ تمہیں ہو ارے کمبخت میرا لڑکا اس لڑکی سے جی کیوں کہہ رہا تھا کہ جسے میں ایک زمانے سے دھوڑ رہا ہوں وہ تمہیں ہو بڑے سرکار آپ بڑے دھوڑ میں ہیں اس لئے آپ کے کان بج رہے ہیں عجیب بات ہے تم کہہ رہے ہو میرے کان بج رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ ناغ دوتا بول رہے ہیں حد ہو گئی اس گاؤں میں ہزاروں آدمیوں کو صاحب نے کھاتا لیکن دروازہ بند کرکی اکیلے میں یہ حلاج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور ناغ دوتا کو بولتا ہوں ابھی پہلی بار شر رہا ہوں اس لڑکار یہ ناغ بھی بڑا عجیب ہے یہ صرف نوجوان کو ہی کھاتا ہے پس اگر یہ بات ہے تو اس چھوکلی سے کام نہیں بنے گا تم ضرور جاؤں اور کسی بڑے سمپیلے کو بلالاؤ آگیا 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 آرام آگیا ہاں پتا جی آگیا آگیا آرام آگیا ہاں پتا جی آگیا آگیا ہاں پتا جی آگیا شاپیران شاہباز تم نے میرے بیٹے کو نیا جیوان دیا ہے میں تم سے بہت خوش ہوں مانو کیا مانگتی ہو جو مجھے چاہیے وہ آپ نے ہی دیں گے بڑے سکار تمہارا مطلب اس سمین سے ہے جس پر تم لوگوں نے دیراجہ میں آیا ہوا تھا جاؤ میں نے تمہیں اس سے واپس دیا بڑے سکار ہم پھر یہاں رہ سکتے ہیں ہاں ہاں بڑے خوش ہی سے آپ تیرتا ہے آپ تیرتا ہے بڑے سکار باہو ہم پھر یہاں رہ سکتے ہیں میں بیٹے بچ لیا بیٹے میرے بیٹے سردار 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 اس جمین کی تم نے بہت بڑی قیمت دی ہے مادر سردار میں کہتا ہوں سردار وہ تمہاری بنانی ہے نا وہ چھوٹے سرکار کے ساتھ پرین کی راست نچاوے ہیں ہر جوان آدمی تجھے بنانی کا پرین ہی نٹ لگے ہم اور پرین ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ زمیندار نے ہماری جمین کو واپس لوٹا دی وہ زمیندار جو ہم پر اتنا ناراج تھا ایک دم سے محبت کیوں کرنے لگیا ہم کے جب ہم کہلنے لگے آئیں تو اسی سمے پر چھوٹے سرکار کو ساپ نہیں کیوں کھاٹ کھایا اور پھر بنانی چھوٹے سرکار کے سامنے ناچ کرنے کیوں گئی دھتورہ کھا کے ان سب لڑیوں کے اندر تمہیں کوئی قصہ نہیں نجرا دیا سردار بنانی کی ہر بات تجھے ایک قصہ لگیا ہے اس لیے کہ بنانی کے بریم نے تجھے اندہ کر دیا ہم اور سنو سردار تمہیں اندہ کر دیا زمین کے لالچ نے میں پھر کہے دیتا ہوں دیکھو سردار سلام سرکار شکریہ ادا کرنے آئے ہو نائے 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 اماں اس سکایت کرنے آیا ہوں بڑے سرکار تمہارا مطلب ہمارے قبیلے کی چھوکری بنانی اور چھوٹے سرکار بنجارے میں تمہاری زبان خیچ روں گا ہماری زبان خیچ لینے سے آپ دنیا کی زبان بن نہیں کر سکتے بڑے سرکار کیا کہتی ہے دنیا وہی جو میں کہہ رہے ہوں بنجارے میں تمہاری جھوپڑیوں میں آگ لگوا دوں گا ہماری جھوپڑیوں میں آگ لگا دینے سے یہ محبت کی آگ نہیں بجھے ہے بڑے سرکار میں نے اس محبت کی آگ کو اپنی آنکھوں سے بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے اور میں آپ کو بھی دکھلا سکتا ہوں ڈھتورہ کھا کے گنگا کا پانی نالی میں کیسے بھیسکتا ہے آج مجھے یہی دیکھنا ہوں موسیقی 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 میں سویا یکھیاں میچے تیری ذلفوں کے لیچے دنیا کو بھول دیوانی اب رہا زمانہ پیچھے میں سویا یکھیاں میچے تیری ذلفوں کے لیچے دنیا کو بھول دیوانی اب رہا زمانہ پیچھے میں سویا یکھیاں میچے یہ کون ہسی شرم آیا تاروں کو پسین آیا دل کون چھوڑا نے آیا دل کون چھوڑا نے آیا اب چاہے کہیں بھی لے جا تو آگے اور میں بیچے میں سویا یکھیاں میچے موسیقی یہ میرے نین کا آری تیری اکھیوں دیکھ کے ہارے اوہ جنم جنم کے ساتھیں میری مانگ میں بھر دے تارے میری مانگ میں بھر دے تارے میں سویا یکھیاں میچے تیری ذلفوں کے لیچے دنیا کو بھول دیوانی اب رہا زمانہ پیچھے میں سویا یکھیاں میچے موسیقی جس زمین سے ہی تمہاری تسلی نہیں ہوئی تمہاری نظر میری عزت اور دولت پر بھی ہے جانتے ہو تمہاری بیٹی بنانی میرے بیٹے سے پڑیم کا ناٹہ کھیل رہی ہے جب ہم سمال کے بات کرو جمیدار قریب آدمی کے بھی عجت ہوتی ہے اگر تمہاری کوئی عزت ہے تو میری زمین چھوڑ کر کھلے جاؤ ورنہ میرے کارنڈے تمہاری بوٹی بوٹی کا ڈالیں گے موسیقی 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 کہاں چلے گے جوابی اپنی بربادی کا تناشا دیکھنے بربادی؟ ہاں تم نے برہمن ہو کر اس دیچ بنجارن سے پریم کیا جو پھول تمہیں مندر میں چڑھانا چاہیے تھا اسے مکی میں پھیت دیا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ ادھر میری آنکھ بند ہوگی اور ادھر میرے اس دھرانے میں ایک گلی گلی گھومنے والی نیچ بنجارن مارکن بن کر بیٹھے تھے بنانی دیوی ہے وہ گلی گلی میں گھومنے والی تھی وہ ایک دل کی رادی ہے باپ کی سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تمہیں شرم نہیں آتی سچی محبت میں انسان شرماتا ہے اس کا صرف حق سے مجھا ہو جاتا ہے بھٹ کی وہی نوجوانی بڑھا پر کو سبق سکھا رہی ہے اگر تمہیں اپنے باپ کے عزت کا ذرا بھی لہاز ہو تو مجھے بتر دو بجن آج سے تم اس لڑکی سے پھر کبھی نہ ملو گے ایسا بچن دینے سے کیا فائدہ باپو جیسے انسان دیں تو وہ لڑکی تمہیں اپنے باپ سے بھی زیادہ سیاری ہے ٹھیک ٹھیک اب یہ کلم کا ٹھیک ہے تمہارے ہی ماتھے پر لگنا چاہتے ہیں ہمارے پرکھوں کے ماتھے پر نہیں بیٹھا تمہاری ماں کے آخری نشانی وہ انگوشی جو میں نے تمہیں دی تھی اسے باپس کا اب تم اسے رکھنے کے قابل نہیں ہو وہ نشانی تو اسی کو مل گئی باپو جس کی با مانت تھی میں نے وہ موٹھی بنانے کو پہلا دیا چاہت تم نے اپنی دیوی تیر سے ماں کی پوچھن نشانی اس آوارہ لڑکی کو پھلا دی جاؤ اب خر خر میرا موہ کیا دیکھتے ہو چلی جاؤ اسی نیچ بنجاران سے جا کر پریم کا راست رچاؤ برامر کی عزت کو ٹھوگرے مار دو باپ دادا کی پگڑی اس آوارہ لڑکی کے قدموں میں لے جا کر دو اور دیری موت کے بستر کے ساملے اپنے محبت کی سید بچھا دو بچھا دو بچھا دو بچھا دو بچھا دو جت کے ماملے میں نہ تو میری بیٹی نہ میں چرا باپ تم باپ نہیں کتھائی ہو میں سمر بیٹی ہو یا کہیں دے اٹھاو آیا مجھے ہاں اٹھاو آیا تھا اگر یہ جانتا کہ تو بڑی ہو کے تانے دے گی تو لڑکی میں بیٹے ہوئے جت سندھوک میں سے سجھ نکالا تھا اسے اسی لڑکی میں بہا دیتا میں نہیں جاؤ جی میں نہیں جاؤ جی جل میں نہیں جاؤ جی میں نہیں جاؤ جی آروں کو رات بھر آنچل پکڑ لیا ہے جدائی کی رات کا سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار موسیقی او بلما یہ زندگی تو ساتوں کا کھیل کس کو خبر ہے ساجنا ہو نہ ہو پھر میل سن جا پکار موسیقی 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 بچے نے ایک نہیں دو نہیں پوری چار چار شادیاں کن ہے تو ایک نہیں دو نہیں پورے چار سواسے لگاؤں گی اور ایک کے لیے آپ اور میں تو پورے کا پورے گینوں گا تم دو گرہ کھاکے بھردار موسیقی 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 میرے پردے سے یکی یہی ہے نیسانی اکسی ادھ اور کیسی سے کی جوانی تھنڈی تھنڈی آہوں کا سلام دے گیا جاتے جاتے مٹھا مٹھا غم دے گیا وہ کون پردے سے تیرا دل لے گیا موٹی موٹی اکھیوں میں آنسو دے گیا موسیقی 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 ہاں تمہاری بین اور بنانی کا گانا ناقسم ساری دنیا کو لوٹ کریں گے ذرا سوچنے کی بات ہے کیوں چڑھی چڑھا کا ارے مان جاؤ نا آقا باقا اس میں دونوں کا فائدہ ہے ارے مان جاؤ نا آقا باقا مان جاؤ مان جاؤ آقا باقا مان جاؤ مان گئے چڑھی چڑھا کا مان گئے ارے دیتا علی ارے کھاؤ گے دھتورا مجھا آئے گا پورا پورا سبتار ہم جاتے ہیں جاؤ 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 آقا باقا دھر چلے دھتورا کھا کے بنارنی کو بھارت نے چم کا کثا کالی سکانے جا رہا ہوں رہنے دو رہنے دو بھارتنا چم کا کثا کالی اس قبیلے کی ریت یہ ہے کہ مرد الگ اور سی الگ دھتورا کھا کے مرد الگ عورت الگ میں تیری پیشانی پر کیا دیکھ رہا ہوں کیا ہے ایسا لگتا ہے تو کسی لڑکی پر بری طرح سے مرتا ہے آئے اور تم کا اسے جان گائے دھتورا کھا کے جوتش ویدیا جوتش ویدیا مادر جوتش ویدیا جوتش ویدیا تو کیا تم جوشتی بھی ہو آرے درسل میں جوتشی ہوں گانا تو شوکیا گاتا ہوں لا دکھ اپنا دھوڑ سنگرہ مادر منگل اور شنی مید ہو رہا ہے منگل کہتا ہے کہ لڑکی مل کر رہے گی شنیچر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ملے گی آہا پر لکڑی آہا لڑکی کیا چاہتی ہے اس کے لیے مجھے لڑکی کا ہاتھ دیکھنا پڑے گا وہ ممکن نہیں آہا کیوں 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 ممکن نہیں ہے تمہارے قبیلے کی ریت یہی ہے مرد الگ عورت الگ نہیں نہیں جوشتی جی مہرہ جوشتیوں کے لیے کوئی ریت نہیں چلو 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 نا جرہا اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورہ کھاتے چلو 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 آوے سنگے ہو دریال کیا نام چککا بککا چککا بککا کھائے چڑی چڑکا دیکھ ادھر اچھی طرح کھڑے رہیے کوئی اندر نہ جانے پائے سمجھ گیا چلنا سمجھا چلو چلو آو چلو چلو تو اوے سے کھت کے رکھوالی کیوں کیوں کیسی کہیں دھتورہ کھا کے بنانی 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 دیکھ 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 یہ آکا باکا ہے نا یہ بہت اکچھا جوشتی ہے یہ ترہا ہاتھ دیکھیں چھے اسے پرائے آدمی کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ کیسے دے دوں اپمان ہم اس کنیا کا ہاتھ نہیں دیکھیں مہراج مہراج مجھ کو دیا چرو دھتورہ کھا کے ایک تو ہم دھتورہ نہیں کہتے دوسرے کنیا کیوں چکھ ہے بنانی بنانی ہاتھ دکھا دینا کیا دکھ ہے جوستی ہے جوستی اچھا تم کہتے ہو تو دکھا دیتی دیکھا دیکھو دیکھو چھے اب آئینا راستے پر اچھا بیٹا اب تم چلتے پڑھتے نظر ہو کیوں کنیا کا ہاتھ اکیلے میں دیکھنا پڑے گا یوتی شویدیا ہے جوتی شویدیا اچھا تو میں پھر کب آؤں تم کام کو آنا تو تم سام تک ہاتھ دیکھتے رہو گیا اچھا جوستی جی مہراج شام تک اچھی طرح ہاتھ دیکھنا دھتورہ کھا کے اچھا اچھا اب تم جاؤ اچھا 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 جوستی جی اچھا اچھا دیکھنا بابا 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 میں چاہتے کہ تم ضرور آوگے میں نے کہا انا برانی کہ میں تیجھے ٹھولی لوں گا ایک دن تک میں تو اپنے پہ کھا کے مر گئی ہوتی بابا پر میرا دل کہتا تھا میرا دل کہتا تھا میرا بابا بھی میرے بغیر نہ جی سکے گا بابا 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 چھوک نہیں چھوک چھوک مادل تم پر مرتا ہے تمہیں مادل پر مرنا ہوگا نہیں 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 مجھے اس کی منور صورت سے نفرت سے اسے مر جانے دو اسے مر جانے دو مادل کو مرنے دو جوستی جوستی حاجہ میں اس کو ٹھیک کرتا پیٹا اگر تُو نے اس کی کچھ بھی کہا تو ترے ایک آنکھ جاتی رہی گی ہاتھ مطلب یہ آج رات کو پہاڑ کے اس پار جوتش بابا اکھنڈ اپلم چپلم چپلائی ہمن کریں گے تم کنیا کو جوتشی بابا کے پاس چھوڑ کر شانتی کے ساتھ چلے جانا ہاں سنو سنو بابا یہ اپائے میرے سامنے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن تم لنگڑے ہو جاؤ گے کنیا لولی ہو جائے گی اور اگر میں دور سے دیکھوں تو تو مندے ہو جاؤ گے کنیا کانی ہو جائے گی بابا 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 مجھے دیکھنے دو بابا دیکھنا ہی چاہتا ہے ہاں تو دیکھ پہاڑ کے اس پار سے دیکھنا مگر ایک شرط پر کیا تجھے کچھ بھی نظر آئے مگر تو اپنی جگہ سے ہلنا مات کیا نظر آئے گا جوستی بابا تجھے نظر آئے گا خون کے بعد پہلے میں جا رہا ہوں اس کے بعد کنیا جا رہی ہے کنیا جا رہی ہے یہ سب تیری نظروں کا دھوکہ ہوگا آچھا 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 تو یہ جادو ہے خوب سمجھا ہے خوب سمجھا ہے اور بھی سمجھ لے کبھی تجھے یہ دکھائی دے گا ہمارے بدن ہون کر رہے ہیں اور آتما ہے جا رہی ہیں اور کبھی تجھ کو یہ دکھائی دے گا کہ ہماری آتما ہے ہون کر رہی ہیں اور بدن جا رہے ہیں دھہرو 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 دھوستی بابا اگر آتما اور بدن دونوں ہی جا رہی ہو تو سمجھ لینا بیٹا ہی تیری نظروں کا دھوکہ ہے اپلام چپلام چپلائی آہا چلو چھوڑا بھاگ چلے ہائی دیا ہائی دیا کیا یہ تو بھاگنے کا موسم ہے ادھر اپلام چپلام چپلائی ہون کے بعد بیجنر بنانے بھاگ جائیں گے ادھر آپ کو بھاگ جائیں گے ہائی دیا تم چلے جاؤ یہاں سے کوئی دیکھ لے گا چلے جاؤ یہاں سے میں اتنی بار کہا کہ تم بھاگ چلوں تم ایک بار تو کہو آؤ بھاگ چلے ہائی دیا Pride جرنہ او جرنہ یہ کس سے باکتیں ہو رہی تھی دھہتورہ کھانکے ہائی دیا میں تو کبھی دھہتورہ نہیں کھایا اور نہ کسی سے باتیں ہو رہی تھی تو یہ کون کہہ رہتا آؤ بھاگ چلے ہیں ہائے تو کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی نہیں پر تم جھوٹ بکتی ہو میں نے خود اپنے کان سے سمائے تھا تو رکھا کہ تم چل دیکھا کسی وید کو دکھاؤں ہے کیوں آئی یہاں مترک ہوں آ رکھنا تو یہاں کیوں نہ رکھو ہاں تو جھرنا تو کہہ رہی تھی کہ میں وید کو دکھاؤں ہاں تمہارا بھیجا بول رہا ہے میرا بھیجا ہاں اس لیے کہ تم دن رات بنانے کے ساتھ بھاگ جانے کی سوچتے رہتے ہو اور یہ آواز تمہارے پیجے سے آئی سمجھ گئی آ سمجھ گئی آ سمجھ گئی آج جھرنا تیرے کو تو تھنڈی لگ گئی ہے اور وہ بھی بڑی جبردست تیری ایک ایک چھینک دو دو چھینک کے برابر ہے آئے سیاں کہیں تمہیں ابھی تھنڈی نہ لگ جائے جو جلدی سے جا کے دھوم میں بیٹھو جھرنا تو اتنا خیال کن کرتی ہے میرا اس لیے کہ تم میرے ہونے والے بہن ہو ہو اور بنانے میری بہن ہے نا آہا نسے آگئے نسے آگئے میں کہتا ہوں میری ایک چھیک بھی دو چھیک کے برابر اچھا کیا تو نے بتا دیا جھرنا میں باہر دھوپ میں جا کے برشتا ہوں تھا دھوڑا کھا کے جاؤں اپلم چپلم چپل آئی رے دنیا کو چھوٹ میری گلی آئی رے لارا نپا لارا نپا کوری رکھ جا ایری تپا ایری تپا تو پاک جا آگیا بیٹا ہاں مہراج بیٹی کو بھی لایا ہے بیٹی مکہ ہو بیٹی مکہ ہو ہمیں اس سے کیار کر رہا ہے پیار ہاں پیار ہم کریں گے اور تم سمجھنا تم کر رہے ہو تمہاری تچھاتمہ ہماری مہن آتما میں سما جائے گی بی لڑکی ہماری طرف کھٹ کر آئے گی اور تم سمجھ جا کہ تمہاری طرف کھٹی اچھا مہراج اچھا اچھی طرح پیار کرنا دھتورا کھا کے سا بیٹا اب جاؤ تم پاہرکز پاڑ سے دیکھنا ہوری جوٹ شریفیاں نہیں 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 مہراج ماں تو یہیں بیٹھ گیا بیٹھ جاؤ ڈنگرے ہو جاؤ گے بیٹھ جاؤ ڈنگرے ہو جاؤ گے بیٹھ جاؤ ڈنگرے ہو جاؤ گے بیٹھ بنانے ڈھبرانا نہیں سمجھنا ماں ہی ہاؤ آؤ کنیا تم یہاں پر بیٹھو تاپر بیٹھو کنیا کیوں بابو اپلم چپلم چپلہ جوٹ شیف سے بن گئی کیا کیا نہ کیا عشق میں کیا کیا نہ کریں گی زمیداری چھوڑی سپیرہ بنا اور بنانی اب تمہاری جوٹ شیف بننا پڑا جوستی ہائی ناااا جی یہ تو اپنے باپ چپلن چپلاکا سے باجی لے گیا ڈھتورا کھایا ہے تب ہی تو افسنا کھاندانی جوستی ہے دیکھو 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 کس طرح چھوکری کے دل میں کوت کوت کا میرا پیار بھر رہا ہے دھتورا کھا اپلم چپلم چپلائی او کالی کلکتے والی اے سندری مہنی مورت والی میرین آنکھوں میں دیکھ آنکھوں میں دیکھ ارے مطل یہ آنکھا باقا تو بنانی سے پیار کی باتیں کرے ہیں ارے سردار تم نہیں سمجھتے ہو یہ اپلم چپلم کا معاملہ ہے دھتورا کھا کے پر پیار میں کر رہا ہوں دھتورا کھا کے گلتوں نہیں ہو گیا ہے دھتورا کھا کے نہیں نہیں ارے کڑک راتا دیتا لی اینگن بینگن تلی سلینگن ساوا پیلا دھکرا چھو تمہیں میری پنہ نہیں پڑے گا چھوڑ دے نکرا چھو دل دیکھ وہ جوتشی نے بنانی کا ہاتھ پکڑ لیا اہاں ہردار چپ رہو نا ہاتھ اس کا پکڑا ہے پر بنانی یاد تو مجھے ہی کر رہی ہے دھتورا کھا کے ارے یہ اُلٹا جوتشی ہے آقا باکا کیوں وہ پیار کی باتیں تیرے سے کیوں نہیں کرا سا ہاں سردار میں تمہیں ایسے سمجھاؤں سب بڑے بڑے جوشتی ہے ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آقا باکا کر رہے ہیں دھتور رکھا کے یہی موقع ہے بھاگ چلو بابو اگر آپ کے ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لیا تو مار ہی ڈالیں گے نہیں نہیں بنانی اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا میرا دل در رہا ہے تم میرے پیچے پیچھا وہ بھاگ رہے ہیں مادل نہیں نہیں سردار وہ بھاگ نہیں رہے ہیں وہ تو وہیں بائٹھے ہیں میرا پیار کا کا کر رہے ہیں اپلام چپلام چپلائی دشمن کی شامت آئی اپلام چپلام چپلائی چھو 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 ارے وہ تو بھاگ بھی گئے یہ تو مجھے کی بات ہے زردار تم سمجھتے نہیں ہو تم سمجھتے ہو کہ وہ بھاگ گئے ہیں بھاگی نہیں ہے وہیں بائٹھے ہیں میرا پیار سردار اور بھی پکٹا کر رہے ہیں کیوں بھائی تو تو رہا کھا 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 دیتا لے مادل وہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں ارے سردار کہیں گئے ہی نہیں تو واپس کے آئیں گے دیکھو وہیں بائٹھے بائٹھے منتر پڑ رہے ہیں تو منتروں کی آواز کیوں نہیں آتی آواز آواز تو نہیں آتی آواز اب کبھی نہیں آئے گی مادل تیرے پاگلپن نے میرے کو بھی مروایا جانتا ہے تو وہ جو تھی کون تھا کون ہے سردار جون کے سکریت جون کے سیلی لگی جينی نکلی جون ٹپال جون ٹپال جون ٹپال جلی جون shout جونٹ موسیقی 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 اگر میں کون ہوں کون ہوں میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے آپ باتا بھی کیوں نہیں آرام کیجئے آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے راج کماری میرا نام کیا ہے باتا بھی کیوں نہیں باتا بھی کیوں نہیں میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میں کون ہوں کیا ہو شیلی معلوم ہوتا ہے ان کے دماغ پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے یہ اپنی بیتی ہوئی زندگی بھول گئے ہیں انہیں کچھ بھی یاد نہیں میں کون ہوں تم کون ہوں میں کہا ہوں یہ کیا بک رہے ہو مادل یہ میں نہیں یہ میں نہیں بک رہا ہوں سردار بنانی بک رہی تھی جب گاؤں میں اسے ہو سایا تو ایسی باتیں کرنے لگی میں سمجھا اس کا بھیجہ خراب ہو گیا ہے تم کون ہوں میں کون ہوں بک رہے ہو یہ بتا وہ بھاگی کیسے ارے سردار وہ ہی تو بتا رہا ہوں وہ کیسے بھاگی اس نے مجھے خوب اللو بنایا کہنے لگی کہ واہ 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 تم کون میں کون اور جھت سے بولی کہ میں بن جاؤں گی قدلباس قبیلے کی رانے قرآ 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 اور میں بن جاؤں گا جنگ بہدر قبیلے کا بادشاہ مختاور جنگ بداور بتائیے اور بولی کہ پھر ہم دونوں کی سادھی ہو جائے گی آہا ہا 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 سردار میں تو یہ سادھی کا نام سنتے ہی بے ہوس ہو گیا ایسا بے ہوس ہوا ایسا بے ہوس ہوا کہ بلکل بے ہوس ہو گیا جب ہوس میں آتا ہوں تو کیا دیتا ہوں بنانی کے جگہ تم گھرے ہوتا تو رکھا کے آئے بنانی بنانی یہی بولی تم کون ہو میں کون ہوں میں کہا ہوں میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں میرا نام کیا ہے میں کون ہوں آپ ہیں سنگل دیت کے راج کمار راج کمار میرا نام مجھے بتاتی کیا ہے آپ کا نام بھاگن 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 ہم ہے رتنپور کی راج کماری بھاگن 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 میں یہاں آپ کے پاس کیوں ہوں آپ مزاگ کر رہے ہیں راج کمار ہم دونوں پدنپور کی شکارگاہ میں ملے اور پہلے ہی ملاقات میں آپ کو ہم سے اور ہم کو آپ سے پیار ہو گیا اور اب ہم دونوں کی شادی ہونے والی شادی ہاں آپ سے ہاں 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 موسیقی 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 میں سمجھ دیا تمہارے بیجن نے تمہیں پیار میں دھوکہ دیا ہے اور اسی کی یاد میں تم فاغل ہوگئے ہو تمہارے بیجن کی شکل اس سے بہت جانتی ہوگئے اس لئے جب بھی تم مجھے دیکھتی ہو تمہیں اپنے بیجن کی یاد آتی ہے روم بنجھا روم تمہیں ضرور یہاں آیا کر مجھ سے باتیں کیا کر ہم دونوں مل کر بھاگوان سے پراشنے کریں گے کہ تمہارا بیجن تمہیں واپس مل جائے تمہیں میرے بیجن ہو بابو تمہیں تو میرے بیجن ہو کچھ یاد کرو وہ بابا سجھی وہ چھولا مکیت وہ ناچ کچھ تو یاد کرو بابو مجھے کچھ یاد نہیں آتا تم نے میلے میں سابیرا بنکر بین بجائی تھی اور میں ناچے تھی مجھے کچھ یاد نہیں آتا مجھے کچھ یاد نہیں آتا مجھے کچھ بھی یاد نہیں آئے گا چلو چلو یہاں سے میرے ساتھ چلو بابا مجھے کچھ دکھو مجھے کچھ دکھو مجھے کچھ دکھو تیار ہو جاؤ نہیں راجکماری اسے جانے دیجئے اسے جانے دوں جو ایک بنجارن ہو کر بار بار میرے راجکمار کو مجھے چھنا جاتی ہے راجکماری یہ نہیں جانتے ہی کیا کر رہی ہے اپنی سپیرے کو کھو کر بیچاری پیار میں پاگل ہو گئی ہے میں وعدہ کرتا ہوں راجکماری شادی میں آپ ہی کے ساتھ کروں گا شادی کا منڈپ میری چھتا پر بنے گا چلو بابا میرے ساتھ بنجارن بچارن تم جاؤ بچارن بچارن تم جاؤ اب اس میں ہم کے باہر جاؤں گی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یا میری لاش بابا 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 شمشیر سنگھ یہ لڑکی زندہ نہ رہنے پائے یہ لو تمہارا راج تمہاری دونت تمہاری شاد میرے سپیرے کو بھٹا جائے چیز سکتی بابا بچارن بابا بابا تم سارے کیا ساتھ بیچ کر سب اس کیا ساتھ ساتھ باہر بنا ملا پھر میں ہمارا کیا ساتھ باہر بچارن بابا بچارن بابا بابا بھٹا بابا بشر بابا بے تُم روٹ کے مت جانا تُم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا کیوں ہو گیا بے گانا تیرا میرا کیا رشتہ یہ تون نہیں جانا تیرا میرا کیا رشتہ یہ تون نہیں جانا ملاک ہوں بے گانا ملاک ہوں بے گانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا پھر یہ تڑپ کہتی اتنا تو بتا جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا اپنے ہی ہاتھوں سے میرے دنیا مٹا جانا تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے دیوانا مجھ سے کیا شکوا دیوانا ہے نہیں اپنی مدد تم پردیشی کو چاہتی ہو میں راج کماری کو ہمارے راستے دو ہیں لیکن منزل ایک جانا چلو بھاگ چلے ہائے دیا جب دیکھو بھاگ چلیں بھاگ چلیں کبھی پیار کی بات بھی تو کیا کریں ہائے دیا وہ ابھی مجھے ہی کرنی ہوگی مجھے تو شرم آتی ہے ہائے دیا جانا پیار کی باتیں کریں گے لیکن پہلے بھاگ چلو مات اللہ رہا ہے ہائے دیا جلدی سے کہیں چھپ جا چلو جرنا اریو جرنا اری بنانی کہاں ہے نا دن کو دکھتی ہے نا رات کو کہیں چھپ کے رو رہی ہوگی وہ آنکھوں سے پانی برسا رہی ہے اور یہاں سینے میں آگ لگی ہوئی ہے صویل سے دو گھڑے پانی پی گیاں دھتورہ کھا کے پیاسی بجھنے میں نہیں آتی پانی ہے میں تمہیں زیادہ پانی نہیں پینے دوں گی کیوں ہونے والی سالی ہونے والے بہنوئی ہونے والی شادی سے پہلے ہی کتنا خیال رکھتی ہے بنانی کو بیتر سمجھا دھتورہ کھا کے دھرما یہ مکہ پھوڑ تو میں مر جاؤں گا مکہ کہہ دے پھوڑوں یہ تو میرے باپ کے باپ کے باپ کی نشانی ہے وہ میرے لئے چھوڑ گئے تمہارے باپ کے باپ باپ تو کمک مر گئے لیکن یہ مرتے کے لئے جندے کو مت مار گا تمہیں تو کہتے تھے میں تمہارے لئے مر بھی جاؤں گا تمہارے لئے تو میں جان بھی دے دوں گا لیکن مٹکے کے لئے نہیں یہ مٹکہ پھوڑ دونے تو میں مر جاؤں گا کھھوڑ دے تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے ornaments تمہارے لئے تمہیں دنیا بابا گروہ گھنٹار ہر جگہ جا سکتے ہیں بیٹا جا 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 میری چھوڑ دیکھ لائی جان ٹھوڑ دیکھ لائی بل مہ مہ دے جا جا چھوڑ دیکھ لائی ٹھوڑ دیکھ لائی جان ٹھوڑ دیکھ لائی اگر آپ دیکھ لائی لگ جان ٹھول جا میرے چھوڑ دے کلائی کلائی سنگا جا 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 مچنوں کے بھائی جا 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 مچنوں کے بھائی کیسی لگائی کس کی لگائی مجھ کو بچالے بچالے سنیاں آج سیری تھام لوگ کلائی کلائی گوڑیاں موسیقی 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 یا ہاں آہاں جا 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 میری چھوڑ دے کلائی کلائی سنگا جا جا بوم بوم بولانا بیٹا تیرے پریم میں جو گڑ بڑ بھوٹالا ہو گیا ہے وہ اب دور ہونے والا ہے نہ پریم رہے گا نہ پریمی واہ باگا واہ آگے سن بیٹا دونوں کا بزن کر دوں گا سمشید سنگھ اڑ جا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے خوب پھر سنگھ رات کماری یہ ہے بابا گرو گھنٹھال جت جو ہمالیا پروت کی آخری چوٹی سے برمہ و وشنو مہش تینوں کا آشیرواد لے کا دکھی جنوں کا کلیان کر لے سنگھے ہمیں ایسے لوگو پر بشواس نہیں انتے کو یہاں سے چلے جائے جو آتا ہے وہ جوتا بھی ہے بیٹی ہم میں یہ تیری چوکٹے پر چا دیکھ رہا ہوں کیا کسی کا پریم چمک رہا ہے آپ کو کیسے معلوم جوتش 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 اگر آپ کا جوتش سچا ہے تو بتائیے راج کمار مجھ سے پریم کیوں نہیں کرتے راج کمار اس سادوں سب سیل کے لڑڈو کھلاتی ہے بیٹی وہ راج کمار نہیں سچ سچ بتا نہیں تو بسمہ کر دوں گا شما مہراج شما آپ سچ کیسے ہیں مجھے آپ پر بشواس ہوگی کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو ہم پر بشواس جب ہم سچے ہیں چلیے بیٹی مہراج بابا گرو گھنٹان بیٹھا نہیں کرتے سولہ ساں سے کھڑا آسن کر رہے ہیں دکھائی نہیں دیتا بیٹی میں نے آج کھا ستپسی آج پر نہیں دیتا مہراج اور نہ دیکھو گی بیٹی کھڑی ہو جا مور کیا ہے تیرے من کی آشا مہراج میں جاننا چاہتی ہوں راج کمار مجھ سے پریم کریں گے یا نہیں راج کمار پھر راج کمار جھوٹتا ہے کبھلتی ہے بیٹی راج بتاو کونے مہراج وہ ایک بنجارن کا سپیرہ ہے تو تو کیا جاتے مہراج بتائیے وہ مجھ سے پریم کریں گے کام بہت مشکل ہے کام بہت مشکل ہے بیٹی مگر ہم اس کا ہاتھ دیکھ کر بتا سکیں گے چلیے مہراج چلیے اکیلے میں اکیلے میں اکیلے میں اکیلے میں بابا گرو گھنٹال کا زدی صدی جوتش اکیلے میں ہی کام کرتا ہے بیٹی کیا اکیلے میں چھوڑ کر سا دیکھ تری کیا حالت بناتا ہوں میرا متنب ہے کہ تیرا فریم اس کے من میں کیسا جگہتا ہوں بیٹی چلیے مہراج جگہیے جو کو کولان آگ پیدی آسا آسا بہت 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 بھنٹال کی جھے کون ہو تم بیچان بنجارن تم روپ بدل کر کیوں آئی ہو کیا کیا نکچیا تیریش کی کیا کیا نکچیا تمہارا پیار دیکھ سے بھی چاہتا ہے کاش میں تمہارا خدا تم میرے ہو میرے ہی رہا مہراج بوم بوم بولا ناس بول بیٹی آپ ان سے کیا کہہ رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ زبان ہماری ہے شبد تمہارے ہیں تمہاری سچ آتما ہماری مہن آتما میں سما گئی ہے بول بابا رہے ہیں پیار تو کر رہی ہے بیٹی جہے سرگے سوزت ناشلی چاہاں بھروسہ چاہاں اڈلی ڈھوسہ بیٹی ایدھر آ مہاراج راج کمار کے دل میں کیار زیادہ جاکتے چاکتے سو گئے اب کیا ہوگا کچھ کریں گے کچھ کریں گے صرف ایک ہی اپائے ہے وہ کیا مہاراج اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی اپلم چپلم چپلائی مطلب مطلب یہ کہ ہم ابھی اسی وقت رات کمار کو ندھی کنارے لے جا کر سب تریشی کے درشن کرائیں گے یعنی کہ دن کو تارے دکھائیں گے بیٹی اسی کو کہتے ہیں اپلم چپلم چپلائی بوم بوم بولو ناد مہاراج کیتی رہو بیٹو شمشیر سیم راج کمار کو سب تریشی کے درشن کروا کے مہاراج اپلم چپلم چپلائی حون کریں گے واہ باہ باہ واہ ہاں 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 تو یہ اپلم چپلم چپلائی حون یہاں بھی شروع ہو گیا ہاں بن جائرے سمجھ لو راج کمار گیا آپ کے ہاتھ سے پوڑیاکھو گاڑی جا رہی ہے بھائی تو یہی دیتا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے تمہیں نہیں معلوم گاڑی ہماری اور آرہ رہی ہے آج یہ نہیں نہیں گاڑی اس ور جا رہی ہے میرا بیڑا بھی سی ترے گھرک ہوا تھا گھرک صرف اتنا ہے اور اب ہے بنانی شمشیش دی تم نے تو بنانی کو مار جالا تھا نا جی ہاں بالکل مار دیا تھا چان سے مار دیا تھا گولی سے مار دیا لیکن وہ مصر زندہ کیسے ہوگی بہتر ہے راج کمار یہ اسی سے پوچھئے مجھے نہیں معلوم مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ ایک دن مرے گی ضرور چاہے سو سال بعد مرے مجھے تو اتنا معلوم ہے مجھے تو اتنا معلوم ہے مجھے تو اتنا معلوم ہے ہماری مجھے تو اے جائے لانا پڑ جائے لائے جائے لائے جائے لائے کون ہے آپ لوگ دو پتے سے ایک رات کیلئے آفتا چاہتے بیٹی میری بیٹی آلی بیٹی آپ کی بیٹی شاید آپ سے بچھٹ چکی ہے ہاں بیٹی بیس برس ہوئے ان کی بچی ان سے جدہ ہوئے اب تمہاری عمر کی جس بچی کو یہ دیکھتے ہیں انہیں اپنی بچی سمجھ کر دھوکہ ہوتا ہے نہیں لابو نہیں اس بار میں نے دھوکہ لکھایا ارے جلا دیکھو تو یہ تو میری وہی بچی ہے جسے آج سے بیس سال پہلے میں نے منہور سمجھ کر اپنے ہاتھوں سندوق میں بند کر کے ندی میں بہا دیا تھا اور وہ سندوق بن جاروں کے ہاتھ آیا بن جار سلکری کی باغوں کا مطلی اب میری سمجھ میں آیا میری بیٹی بیٹی میرے بیٹی میرے بیٹی اور تم تو مجھے بلکر بھی نہ مل سکی یہ تمہارے ستاتھی کون ہے بیٹا بتاتے ہوں بابا اب تمہیں بتاو بابا کیا دوا کرو ان کی جس دیماری کی کوئی دوا نہ ہوگی اس کی دوا خط بہوانا میری جیبن آشا تو تیرے جاترہ سے پوری ہوئی لکھوں منہ تو دواوں کے باتے میں نے تمہیں پایا تھا بیٹا تمہاری جیوان آشا بھی شاید تیرے جاترہ سے ہی پوری ہوگی سچے دل سے بھگوان کو پکارنا بیٹی یعنا تم نے مجھے سچے دل سے پکارا اور میں آگیا چلو بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو بھاگ چلو تمہا کلے بھاگ جاؤ ورنہ مارے جاؤں گے جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا چلو اس پیپی میں چھپ جاؤں نہیں نہیں میں اسے نہیں توڑوں یہ میری ماں کی ماں کی نشانی ہے ارے یہ تمہارے ماں کے ماں کے ماں کی نشانی ہے اس لیے تو اس میں چھپا کر تمہیں لے جاؤں ابے او چور او چور کے بچ کے یہ میرا مکتاو تھا کیلئے جا رہا یہاں جاؤں لے جاؤں سب کچھ لے جاؤں مجھے سوائے بنانی کی اور کچھ نہیں چاہیے دھتورہ کھا کے جاؤں اچھا ارے جاؤں نا بنانے بنانے کہاں ہو بنانے بنا دے بنا دے بنا دے پرپو جی تو بگڑی غریب کی بنا دے پرپو جی بنا دے بنا دے بنا دے پرپو جی تو بگڑی غریب کی بنا دے پرپو جی بنا دے اوہ نمشوار اوہ نمشوار اوہ نمشوار اوہ نمشوار اوہ گوری کے بھولے شنکر آئی تیرے دوار اوہ نمشوار بنا دے بنا دے بنا دے پربو دی تو بکڑی غریب کی بنا دے پربو دی بنا دے اوہ بکڑی بنا دے اجمیر والے خواجہ اوہ اجمیر کے داج دار سنو خواجہ چشتے تو جب میرا کی آئیا خواجہ بنا دے بنا دے بنا دے پربو دی بنا دے بنا دے بنا دے پربو دی بنا دے بنا دے دن شام 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 شرینند نندنم آنند کند کرشن چند پت وند نم بنا دے بنا دے بنا دے بنا دے اوہ بنا دے پربو تھی تُوہ بنا دے پڑی غریب بنا دے موسیقی 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 بابو یاد کرو یاد کرو بابو سڑپ اوچھی رہے تیرے چار کو پی آ پی آ موسیقی 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 اور تقوئی نہیں تہارا تونے ہاتھ گڑھا دے گندہ یمنا بن کے بعد وہ مجھے آگ بجھا دوں ہو برسور ہے کھائے بہری بدروا برسور ہے برسور ہے کھائے بہری بدروا برسور ہے آج کسی کے پیت نگر میں لگ نہ جائے آگ برسور ہے کھائے بہری بدروا برسور ہے برسور ہے موسیقی کھائے بہری بدروا برسور ہے کھائے بہری بدروا برسور ہے موسیقی 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 چھوٹے سرکار میں بنانی کو اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں گا چھوٹے سرکار آپ کے بین کی سچائی ہم نے تو مان لی بگر مادل نہیں مان سر دھر پیار شبنام ہوتا ہے لیکن وقت آنے پر شولہ کی بن جاتا ہے موسیقی 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 برامنوں کے ریت کی انسار بیجن اور بنانی کی شادی ہو گئی ان دونوں کی جوانی میں ہی موت ہو گئی میں سمجھا وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئی لیکن کیا معلوم تھا پچیس سال کے بعد بیجن اور بنانی نئے جنم اور نئے نام لے تک کسی مہل کو آباد کریں لیکن اپنے مکوں کو نہیں پہچانے کیوں؟ کیسی کہی؟ موسیقی 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 موسیقی